ہلو ہلو جیس سلام علیکم i hope everyone is doing fine shine welcome to mahi's lifestyle and welcome back to another مزیدار vlog i hope آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے because میں تو تھوڑا سا down feel کر رہی ہوں سردیاں آ جاتی ہیں تو automatically انسان تھوڑا سا low feel کرنا شروع کر دیتا ہے میرے ساتھ تو ایسا ہی ہو رہا ہے آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگ کے ساتھ بھی سردیاں میں ایسے ہوتا ہے although مجھے سردیاں پسند بہت ہیں but یہ ہوتا ضرور ہے especially یہ December January کے دو مہینہ میں ناشتے سے پری ہوئی تو ساتھ ہی Korean کا پارسل رسیب ہو گیا یہ میں نے سٹالر آرڈر کیا تھا میرا ایک ٹوپی سوپ تھا کھاڑی کا تو اس کے ساتھ مجھے اس کلر کا اسکن کریم کلر کا نسٹالر چاہیے تھا تو میں نے آرڈر کیا میں نے رسیب کہ 990 کی پرائز ایسے ہوتا ہے 1500 کے دو سو اس کی دلیوری چارجز میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں چلیں جی آج میرے کچن میں بن رہی ہے چکن کڑائی ایزی چکن کڑائی ریسیپی اس کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا سب سے پہلے ہم نے چکن لے لیا اور 3 to 4 میڈیم سائز کے پیاز لے لیے سب کچھ کٹھا شامل کر دینا نمک میرچ حلدی اور دھنیا پاورڈر اور لسندر کا پیسٹ اور پیاز ان ساری چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے نا میڈیم سے فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دینا یہ میں ون بائی ون آپ کو ہر چیز دکھا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی چیز آپ لوگ مس نہ کر سکیں میں نے کچھ بھی ایڈٹ نہیں کیا جیسے میں نے رکارڈ کیا ویسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا یہ میں نے 3 میڈیم سائز کے پیاز دیئے تھے اور تھوڑا سائز میں پانی ڈالنا ہے اور پکنے کے لیے رکھ دینا ہے 10 to 12 منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلیم پہ تو بس یہ میڈیم تو لو فلیم پہ جب پکنا شروع ہو جائے گا تو ایک آت بار آپ لوگوں نے اس کو نا چمچ سے ہلا کے چیک ضرور کر لینا تاکہ سب کچھ نہ مکس اپ ہو جائے دیکھیں 12 منٹ کے بعد کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی تھی پیاز بھی بلکل سافٹ ہو چکے تھے ٹمارٹر بھی سافٹ ہو چکے تھے یہاں پہ آکے ہم نے اس میں ایڈ کیا گرم مسالہ پاورڈر اور ہری مرچے اور دھنیا پاورڈر سرین سیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر تو پہلے یہ ایڈ کر دیا تھا یہ تینوں چیزیں ڈال کے اور ابھی یاد رکھیں یہاں پہ آکے اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے گھیئی ایڈ کرنا پہلے ہم نے صرف پانی میں اور اس کے چکن کے اپنے پانی میں اس کو تھوڑا سا نہ پکایا ہے یہاں پہ اچھے سے گھیئی ایڈ کر دینا اور پکنے کے لیے یعنی کہ بنائی کے لیے سٹارٹ کر دینا اور مینوائل ہم نے اس کے بعد کالی میچ اور گرم سال آئڈ کر دینا ہے اور دم پہ لگا دینا فائنل لوگ آپ کو ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کے ٹائم میں دکھاؤں گی پھر مجھے ہلکیل کی بوگ فیل ہو رہی تھی میں نے کہا کیوں نہ ٹو منٹ نوڈلز بنائے جائیں بس وہ بنائے اور نوڈلز شام میں کھا لیے آج میں نے شام کا سنائق نوڈلز کا لے لیا پھر میں نے اپنے کپڑے وغیرہ آئرن کیا کیونکہ میں نے شاور لینا تھا یہ ڈریس میرا بروک کا ہے لاسٹ یئر کا ہے خدر کا ہے ثری پیس تو یہ والا آج میں ڈریس پہن رہی تھی میں نے کہا یہ بھی اپنی آرڈنس کا شیئر کر لیتی ہوں پھر شام کو کچن میں میں گئی تو فریج بلپ آف تھا مجھے لگا شاید بلپ فیوز ہو گیا لیکن جب میں نے نوٹس کیا تو اس کا مطلب وہ فریج ہی آف ہوا تھا اس کا اپرولہ سوچ خراب ہویا تھا پھر الیکٹریشن کو بلایا اس نے آ کے فریج وغیرہ ٹھیک کیا یہ ہے جی ایزی چکن کڑائی کی فائنل لک امیزنگلی یمی بنی تھی آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا آپ کو مزا آئے گا بس پھر میں نے چائے رکھی رات کو کھانے کے بعد تو یہ گیس کے جاتے ہوئے آخری لمحات تھے پھر میں نے مینویل فورا نہیں میں نے وہ ہارٹ پلٹ کو انکر لیا میں نے کہا وہ بھی تب تک ٹیمپلیچر مینٹین کرے بس پھر چائے وغیرہ پی بس جی آج کا ویلوگ میرا یہی تک تھا آئے ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مجھے دیں اجازت اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اپنا ہی نہ سارا خیار رکھیں گا ہوں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیجی ٹیک کیر اللہ حافظ